حضرت سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ دس رمضان مبارک ہوا ہے دو دن پہلے ان کی صیرت پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دس رمضان مبارک کو آپ کی یاد بنائیں اس دن زیادہ سے زیادہ بالخصوص گھروں کے اندر دس رمضان مبارک کو گھروں کے اندر کل شام نو جب گزر جائے اور دسمی کی شب آ جائے تو کوشش کی جائے ان کی یاد میں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ احتمام کیا جائے اس لیے کہ وہ مومنوں کی پہلی ماں بھی ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی موسنا بھی ہیں اور یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہے کہ کائنات ساری کو مصطفیٰ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں سی ماں پہلی ماں کحف امن و اماں اصحاب کعف کی گار نہیں تھی آپ فرماتے ہیں سی ماں پہلی ماں کحف امن و اماں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام آپ فرماتے ہیں جس طرح اصحاب کعف کو اس گار کے اندر جا کے سکون ملا تھا اس طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی کو سکون ملا کرتا تھا کحف امن و اماں یہ گار ہے امن و اماں کی جس طرح صحاب کعف کی گار تھی میرے بھائی حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا ان کا ذکر کرنا اس لیے تو ضروری تھا ہی کہ وہ ہم سب کی ماں ہیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ کی مخصنہ ہے اور اس لیے بھی ضروری ہے یہ جملہ یاد رکھیے گا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت ختیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے رسول پاک راضی ہوتے ہیں حضور خوش ہوتے ہیں جب حضرت ختیجہ کی بات ہوتی ہے پہلی موسینا قرآن مجید سورہ احضاب کی آیت نمبر چھے میں اللہ کریم نے فرمایا نبی و اولا بالمؤمنین من انفسیم یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے و ازواجہو امہاتہم اور فرمایا نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ماں ہیں مومنوں کی حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا ابھی پڑھدے کے احکام نہیں آئے تھے ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے اس زمانے میں بھی حضرت ختیجہ تلکبرہ پڑھدے کی پابند تھی اس دور کے اندر بھی حضرت ختیجہ تلکبرہ سچ بولا کر دی اس دور کے اندر بھی جناب خطیدہ تلکبرہ کے مزاد میں نفاست تھی